کسی بھی قسم کے قرآن و سنوں کے مطلق مسائل کے حل اور تمام وظائف بالکل فری حاصل کرنے کے لئے ابھی ہمارا چینل تبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے مزیفان انفیشل جانسی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوچھنا چاہیں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے البصیر جس کا مطلب ہے ہر چیز کو دیکھنے والا یا آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے السمی جس کا مطلب ہوتا ہے کہ سب کچھ سننے والا تو ناظرین اسی اسم پاک کو آپ رات کو پڑھ کر سو جائیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا تو وہ ہم آپ کو اج بتا دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ ایک مربع درود تاج بھی پڑھ لیجئے گا استخارہ ہر انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور مفید ثابت ہوتا ہے جب انسان اس کنفیوجن میں پڑھ جاتا ہے کہ یہ کام مجھر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا اس کام کا انجام میرے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے تو اس چیز کو جاننے کے لیے انسان کے لیے استخارہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے تو اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک پڑھ کر سو جانا ہے اور جس کام کا انجام آپ جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز اس کا انجام آپ کو بتا دیے جائے گا ناظرین لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اسی ویڈیو کی نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا دیجئے اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر سواب کی نیا سے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کا بھلا ہو سکے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنی پساند کا اظہار اور ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا تو ناظرین اب میں آپ کا وقت لیے بغیر آپ کو عمل بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے بہتر تو آپ نے باوضوح حالت میں رات کو بیٹھ جانا ہے اور آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے کیونکہ درود پاک کے بغیر آپ نے کوئی بھی وظیفہ نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک منشارت فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود اسلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اسلام بھیجا کرو تو ناظرین درود پاک آپ اپنی مرضی کی تداب میں پڑھ سکتے ہیں چاہے آپ ایک مردبہ پڑھ لیں یا تین مردبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یا کرامن قاتبین یہ آپ نے پڑھنا ہے اکیس مردبہ یہ آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے اور آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے یا سمیوں بصیر یہ آپ نے پڑھنا ہے سو مردبہ اور اس کے بعد آپ ایک مردبہ درود تاج پڑھ کر سو جائیں گے تو ناظرین انشاءاللہ اللہ آپ جس مقصد کا انجام یا جس مقصد کا استخارہ کرنا چاہیں گے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے بتا دیا جائے گا تو ناظرین اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں کہ آپ بہ وضوح حالت بھی استخارہ کریں اور آپ پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر صاف سترے دباس میں آپ یہ عمل کریں تو ناظرین انشاءاللہ اللہ آپ کا مقصد کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا تو یہ آج کی ویڈیو تھی میں ملتا ہوں کسی نئے عمل کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو چھی لگی ہوگی سب تک کیلئی اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ